بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار مینگو ڈی لائٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت جھٹ پٹ اور آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو کسٹر پنانے کے لیے یہاں پر ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور چینی لیا یہاں پر چھ چمچ اور چار چمچ لیا ہے یہاں پر کسٹر تو سب سے پہلے یہ جو کٹوری میں دودھ لیا تھا تو اس میں مینگو فلیور کسٹر ڈال دیا ہے کسٹر پاوڈر تو بس اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہ جائے تو یہ ہو گیا اب دودھ کو سب سے پہلے اوبال لینا ہے تو پین میں سب سے پہلے یہ ڈال دیا ہے دودھ تو جیسے دودھ میں ایک اوبال آگیا ہے اس میں شامل کر دینا ہے چینی اور چینی کو مکس کر لینا ہے اچھے سے اور جیسے ہی چینی مکس ہو گئی اور ایک اوبال آگیا دودھ کو تو جو کسٹرڈ مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے اور سا سا چمچ لاتے رہنا ہے تاکہ بہت زبردست سا کسٹرڈ تیار ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ یہ بہت اچھا سا کسٹرڈ تیار ہو گیا تو اب یہاں پر لیا ہے پین میں ایک گلاس پانی اور یہاں پہ لیا ہے ساگو دانا اس کو دھولیا تھا اب اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے تک اس کو پکا لینا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اب اس کو چھان لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے پھر یہ چوکلیٹ کیک ہے اس کی ریسپی بھی چینل پر موجود ہے بہت آسان طریقے سے بنانا سکھا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے اس کیک کو اس طریقے سے سلائسز میں کٹ لیا ہے سب سے پہلے برطن میں اس طریقے سے اس کو جھوڑ دینا ہے ایک لیئر لگا دی اب کسٹرنٹ میں ساگو دانا ٹھنڈا ہو گیا تھا وہ مکس کر دیا اور اس طریقے سے اوپر یہ پھلاتے جانا ہے چمچ کی مدد سے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ پھلا دیا اور اب مینگو کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا وہ ڈالا اور کٹا ہوا بادام ڈال دیا ہے یہ دیکھئے بہت زبردست مزیدار سا دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی کمال کا بننے والا ہے اب پھر سے لیئر لگانی ہے چوکلٹ کیک کی اس طریقے سے تمام سلائسز رکھتے جانا ہے اور یہ دیکھئے اس کے بعد پھر سے کسٹرٹ کی ایک اور لیئر لگا دینی ہے اور چمچ سے یہ دیکھئے اس کو برابر کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر سے اس کے اوپر یہ مینگو کو جو ہے اس سے ڈیکوریشن کرنی ہے تو یہ یہاں پر پھول بنانے کے لیے اس طریقے سے پتلے پتلے اس کے کٹ کے مینگو کے سلائسز اور اس کو رکھتے جانا ہے بہت خوبصورت سا پھول بن گیا اس میں تھوڑا سا چوکلٹ کیک ڈال دیا تو دیکھئے کتنا زبردست پھول لگ رہا ہے اب سائیڈ ڈوم پہ جو ہے یہ چوکلٹ کیک ہی ہے تو اس کو اس طریقے سے ڈیکوریشن کرنے کے لیے ڈال دیا اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹا ہوئے مینگو اور ساتھ ہی پیستہ بادام اس پر ڈال دینا ہے بہت جھڑ پڑ بہت مزیدار مینگو گلائیٹ تیار ہو گیا آپ بھی بنائیں اور آپ کے فیملی خصوصاً بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے تو اب ملیں گے نیو ریسپی کے سال اللہ حافظ ملیں گے نیو ریسپی کے سال